بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کیے ان فضائل میں ایک حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس کو سنانے ترمزی میں نقل کیا گیا ہے حدیث نمبر 3615 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا یہ سارے جتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ ایک لاکھ چوالیس ہزار انبیاء ہیں وہ میلے مطاحت ہوں گے میں ان سب کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے مجھے کوئی گھمانڈ نہیں ہے اس بات کا کہ میں سردار ہوں جس طرح لوگ دنیا میں گھمانڈ کرتے ہیں تھوڑی سی کوئی ان کو عزت مل جائے کوئی عروج مل جائے تو گھمانڈ کرتے ہیں اور اپنے جیسا کسی بندے کو نہیں سمجھتے اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پرچم کے نیچے سارے کے سارے انبیاء بھی ہوں گے اور ساری امتیں بھی ہوں گی اور پھر فرمایا کہ بروز قیامت جب حضرت عصر فیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ سور یاد رکھیں دو دفعہ ہوگا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِصُّورِ فَإِذَاہُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا کہ جب ساری کی ساری زمین اور زمین پر رہنے والے لوگ یہ سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے وہ سور کیا ہے ایک باجہ آپ سمجھ لیں سمجھانے کے لئے ایک باجہ جس کے اوپر حضرت عصر فیل علیہ السلام یوں اپنا مو مبارک لے کے کھڑے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو فوراں یہ بجائیں گے اور پھر ساری انسانیت فنا ہو جائے گی یہ نفخہ اولہ ہے سب انسان فوت ہو جائیں گے پھر پوچھا جائے گا کہ کون باقی ہے تو جواب ملے گا یا اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں اور چار مقررہ فرشتے باقی ہیں اللہ فرمائیں گے یہ بھی فوت ہو جائیں یہ بھی فوت ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ جللہ جلالو پوچھیں گے کون ہے تو اس رفیل عرض کریں گے یا اللہ میں ہوں اور آپ ہیں اللہ پھر ان پر بھی موت تاری کر دیں گے پھر اللہ پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آدھ کس کی بادشاہت ہے پھر خود ہی جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ایک اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے تو اس دن پھر دوبارہ سور پھنکا جائے گا جب دوبارہ سور پھنکیں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور ایک طرح میرے ابو بکر ہوگا ایک طرح میرے عمر ہوگا ہم اس طرح اللہ کے دربار میں اور اللہ نے جو امت کے لیے میدان بنایا ہوگا حساب کتاب کے لیے اس میدان میں ہم جا کے جمع ہوں گے اور اللہ جللہ جلالہو نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہوگا کہ ساری انسانوں میں سے سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا اور میری قبر پھٹے گی